آپ کی ہماری سب کی جو ضروری بات ہوتی ہے کہ جناب گرمی آتی ہے تو آپ کی جو سکن ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے مجھے لگتا ہے گرمیوں میں ایکنی زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری سکنوائل ہی ہو جاتی ہے نہ صرف گرمیاں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر موسم جو ہوتا ہے وہ آپ کی جلد پہ بہت زیادہ اثر مدار دیتا ہے دھو بھئی آپ کو نا وہ شدید کالا کر دیتی ہے اور ہر موسم کے مطابق جلد کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے کچھ لو کہتے ہیں جی گرمیوں میں اپٹن لگا لیں آپ لیمو لگا لیں چہرے پہ آپ چہرے پہ فلانا ماس لگا لیں گھر میں بنا کے ایلو ویرا لگا لیں یہ بڑے گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں لیکن کیا ان گھریلو ٹوٹکوں سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر چہرے پہ خدا نا خاصا گرمیوں میں دانیں نکل آئے یا آپ کی سکن آئلی ہو جائے یا آپ کی سکن پہ ریش ہو جائے جو کہ عموماً ہوتا ہے گرمیوں میں آفٹر میک اپ ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے دانیں نکل آتے ہیں پگمنٹیشن ہو جاتی ہے ان سب کا کیا حل ہے اور ان سب کے بعد آپ اپنی سکن کو فرش کیسے رکھ سکتے ہیں آپ کی سکن خوبصورت گرمیوں میں کیسے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ عموماً خواتین یہ شکایت کرتی ہے جی گرمیوں میں اگر دن میں ہم میک اپ کرتے ہیں بیس ہماری بہ جاتی ہے اب اس کا ریزن کیا ہے یہ تمام طرح صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سکن اور ہیلتھ سپیشلسٹ ڈاکٹر مبشرا خان ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں اپنی سکن اتنی پیاری ہے تو یہ کیا راز ہے مطلب آپ ویسے اممہ تو یہی ہمیشہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا پانی پیو گرمیوں میں زیادہ پانی پیو وہ چہرے پہ نظر آئے گا جو آپ کہتے کہ چہرے پہ لگا لیں وہ آپ کھا لیں تو آپ کی سکن پہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو پلیز مجھے بتائیں کہ اس گرمیوں میں آپ اپنی سکن کو فریش کسے رکھ سکتے ہیں فرسٹ اف آل جس ہے آپ نے آم بات کی ہائیڈریشن کی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تینگ ہے کہ آپ اپنی باڈی کے الیکٹرولائٹس کو بیلنس آؤٹ کریں جو فارمیسی پہ ملتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بچوں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے برنیز بیت کمپیرٹیف تو ایٹلٹس تو ان کو بھی الیکٹرولائٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہر کسی کو یہ فارمیلہ اپنانا چاہیے سیکنڈ ہے او آر ایس کا استعمال کریں سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں ساشے فارم میں فیسیلیم ہس کے تو وہ فائبر انٹیک بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب پانی نہیں پیتے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین کو کیسے رکھیں فرسٹ او فار اگر آپ کی آکنی سکن ہے ٹوائز ار تھرائز آپ نے ایکس فولییٹ کرنا ہے ٹونر is the most important element in your beauty کے اگر آپ ٹونر نہیں استعمال کرتے ہیں اوپن پورس زیادہ فارم اپ ہوں گے اکنی سبورک ڈیمیٹائیٹیز جو ایک فنگل انفیکشن ہے پھر اس کے بعد بالوں میں زہر پتہ سویٹ ہوتی ہے تو بالوں میں بھی دانیں شروع ہو جاتے ہیں راست شروع ہو جاتا ہے مرد حضرات کے لیے جب وہ شیف آؤٹ کرتے ہیں تو اوویسلی نیچے کیلویڈز بننا شروع جاتے ہیں یعنی نیک کے نیچے یا چن کے نیچے کیلویڈز ہوتے ہیں اور جو حضرات داری وغیرہ رکھتے ہیں تو پلکل معمول سے چھوٹے چھوٹے پیمپلز وغیرہ ادھر بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ایکسفولیشن یعنی آپ نے سکرب 3 ٹائمز اگر آپ اویلی سکن ہے 3 ٹائمز in a week اگر ڈرائی 2 نومل سکن ہے تو once yet twice ڈیپینڈنگ اگر آپ بہت زیادہ سویٹنگ کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے کیونکہ گرمیوں میں کچھ لوگوں کو پلڈ پریشر شوٹ اپ کر جاتا ہے وومیٹنگ ہوتی ہے ڈائریا ہوتا ہے تو بی لیٹل بیٹ کیرفول کہ اگر آپ سپیشلی کیلشم کا انٹیک زیادہ کریں فالک آسیڈ اور الیکٹرولائٹ مینز اگر آپ بائی نہیں کر سکتے تو ووٹر میلن اگزیکٹی رب سے وہ یہی پوچھنے لگی تھی کہ ماشاءاللہ گرمیوں میں ہمیں تو اتنے سارے پھل مل جاتے ہیں تو ان کا انٹیک کتنا ضروری ہے آپ کی ڈیلی روٹین میں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں دوپہر میں بھی روٹی رات میں چاول صبح ہم کہتے ہیں جی پراتھا کھانا ہے تو ہم پھلو کو سکپ کر جاتے ہیں ہم فریش سیلٹ کو سکپ کر جاتے ہیں گرمیوں میں کیونکہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے میں چاہوں گی اس پہ بھی کھانے کھانا جو ہے اس پہ بھی آگ ذرا بتائیں آئی وڈ سے کہ گرمیوں میں ہمیشہ لائٹ رکھنا چاہیے ہائی پروٹینز کو آوائٹ کریں بیف مٹنو چکنز کو آوائٹ کریں اگر ہم سٹارٹ اپ کریں فروٹس کے ساتھ تو زبردست قسم کا فائبر کے لیے آپ امروز زیادہ لیں کانسٹیپیشن ختم کرتا ہے اگر جو لوگوں کو ایون پائلز رہتا ہے وہ تک امروز ریموف کرتا ہے تو امروز کی چارٹ ایک یا دو وہ بنا کے لے لیں جہاں تک بچوں کا تعلق ہوتا ہے تو بچوں کے لیے تھوڑا سا اپ ہائزرڈز ہوتا ہے کیونکہ وہ آبیسلی ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں کچھ بچوں کے بلکل انڈر دا آئی کریز آؤٹ فارم اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈرائنس ہوتی ہے اراؤنڈ دا آئیز تو اس کے لیے آپ سوٹوک کریم بہت زبردست کریم ہے ایون ایڈل سے استعمال کر سکتے ہیں ایکنی کریم تو وہ آپ اپنے فیس پہ لگائیں بچوں کے جیسے البوز ہیں نیز کا ایریا ہے ٹکنوں کا ایریا بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا جو تلے ہوتے ہیں فیڈز کے کیونکہ بچے بہت زیادہ کانسٹنٹ رننگ پہ ہوتے ہیں تو کٹس بہت لگتے ہیں تو یوشہ ہم کہتے ہیں بچے کور اپ ہو جائے کچھ بچوں کے نہیں ہوتے بلکہ وہ اور ڈرائنس پیچز آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین ہے آرگن اوئل اگر آپ کو پیور آرگن اوئل مل جاتا ہے اگزیما ڈرمتائیٹس ایون سورائسس کے پیشنٹس کو ہم دیتے ہیں پیور آرگن اوئل اور وہ ختم ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے بات کی نا اگزیما which happens to be now the dry اگزیما اب سوچتے ہم یہ بہت سارے لوگ including می کہ جی سردیوں میں ہوتا ہے کہ وہ ایڈیاں پھڑنا شروع جاتی ہیں گرمیوں میں ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ڈرائی ویڈر ہوگا نہیں لیکن ہوتا بالکل اس کے برق سے ہو رہا اس کے بالکل برق سے تو اس کا کوئی پرمنٹ سلوشن ہے پرمنٹ سلوشن why not اگر آپ وائٹیمنٹ کی کا زیادہ ریگلر یوز کریں وائٹیمنٹ کی اونلی and that is that is a supplement آپ کوئی بھی فارمسی سے وائٹیمن کے لے سکتے ہیں ون ٹابلٹ a day that's fine کوئی بھی الکاہول بیس یعنی پروڈکٹس بھی بچوں کے لیے usually میں اس لیے کہوں گی کیونکہ آپ سنسکرین لگا رہے ہوتے ہیں کچھ سنسکرین میں بھی کوسماٹک لک آتا ہے بچوں کے لیے ایک سپیشل آتے ہیں بی بی کے نام سے یا آدلز کے لیے اگر آپ لیں بی بی گلو کے نام سے آتا ہے وہ وائٹننگ وغیر ایجنٹ نہیں ہے but it's a high amount condensed sun block جس کے اندر آلکوہول فری ہے کچھ اور بھی برانڈ سے جیسے فلن سٹونز والوں کے بھی نکالے ہیں تو بچوں کے لیے اگر نہیں available ہے obviously اب اکثر پرانے دمانے میں کہا جاتا کہ بچوں کو لگانا ضروری ہے but جب اگزیما ہوتا تو کچھ لینونل کریمز آتی ہیں ویسلین کا بھی استعمال but ویسلین جب ایڈلز کرتے ہیں یا اگر آپ چائل ہوت سے سٹارٹ کر آؤ تو وہ بلیک ایریا کرنا شروع جاتے یہ پیٹرولیوم جلی یوشلی پیٹرولیوم جلی فیٹس کے لیے بہتر ہوتی ہے اگر 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 ارنکا مونٹانا کریم آردلز اینڈ کڈز آر ایکسلن سوڈن چاہے آپ کو سرائس اکنی ہے یا اگزیما ہے ڈرائی اگزیما ہے آپ کوئی بھی چیز کو لے لیں تو سوڈی okay ڈرائی جو پیٹرولیوم ایم جو خیر اگر سوڈی اگر سوڈی سب سے زیادہ سستے اور مفید تاکا ہے چاولوں کا پانی چاولوں کا پانی پی لے پی لے چاولوں کا پانی چاولوں کا مبیگوہ ہے اس کے بعد ماہ پانی آپ پی لیں چاولوں کا پانی وں کام ایک ٹھیک ہے ایک دو بال کے بعد اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر لیں ململ کے اس کے اندر جو بچے یا کپڑے میں یا مسلن سو اس کے اندر پھر آپ شہت ڈال لیں تھوڑا سا یا آپ براؤن چگر یعنی گھڑک وہ ڈال کے وہ پی لیں اس کو لوکل زبان میں مال کہتے ہیں اچھا مال یا 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 اچھا ڈاک صاحبہ جس سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جس سے میرا بی بی ماشالہ ہیس فائف مانس تو میں نے اس کو ایک دو تفہہ میں گھر سے باہر کیونکہ گرمی ہے تو میں لے کے نہیں نکلتی لیکن میں دن میں لے کے نکلی اس کے سکن پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ریش ہو گیا بلکل باریک باریک سے دانے سے بننا شروع ہو گیا تو اب جو ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہئے وہ چھوٹا بی بی یا اب آپ سوڈو کریم سوڈو کریم is excellent for adults and for the young kids سیکنڈ آتا ہے لانونل کریم وہ یا لوشن میں بھی آپ لے سکتی ہیں فارمیسی پہ ملتی ہے اس کے بعد ارنکا ارنکا is one of the best even ہم لیزر پریکٹسز کرتے ہیں ایڈوانس لیزرز کرتے ہیں سب کے ٹیبل پہ اگر ارنکا نہیں ہے تو یہ نوٹر اچھا میسے جیسے ہمارے گھر کے بڑے ہیں وہی کہتے ہیں بچوں کو دھوپ میں ضرور لے کے جائیں تک کہ انہیں وائیٹیمین دی ملے لیکن جب دھوپ میں آپ لے کے جاتے ہیں تو بچوں کو رہا شر جاتے ہیں ہات لگائیں ٹاول ہے اس کو اچھا گیلہ کر لیں ہائیڈریٹ رکھنا ضروری ہے اور فان بھی دوپ ہوتی جو صبح صبح کی ہوتی ہے دوپیر بارہ بجے زاکر نہیں رکھتے ہیں بٹ فان بھی ہوتا ہے اگر آپ شوڑر بھی ہوتے ہیں تو آج کل پوٹیبل فان آرہے ہیں زبردست کسن کے ہاتھ آرہیں جس کے اندر فان لگا با ہوتا ہے تو وہ آپ آن کر دیں وہ آپ کی یو ایس بی پورٹ سے چارج ہوتا ہے ایک چیز کرک کیجئے گا یہ جو سوڈو کریم کا ذکر کریں یہ وہ یہ جو ہم بچوں کو ریش کے لیے یوز کرتے ہیں exactly وہ ہم فیس پہ لگا سٹھتے ہیں exactly یہ جو امائے بی بی لوشنی سمار کر لیت کرتے ہیں وہ نہ کریں آپ سوڈو کریم آج اگر آپ سوڈو کریم ہے آج اگر آپ کوئر چیز بتائیں گرمیوں میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کا ہیر فال زیادہ ہو جاتا ہے تو جیسے سکن میں سر کے حصوں میں اگر سویٹنگ زیادہ ہے یہ اس کی بھی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈینڈروف بھی ہوتا ہے بالوں کا گھرنا بھی اسی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے اور پرسنل ہائیجین بھی آپ نہیں لگا سکتے بلکل بھی نہیں پرسنل ہائیجین بہت فرک کرتی ہے سر کو واش رکھیں جتنا کلین رکھ سکتے ہیں سر کو واش رکھیں کنڈیشننگ اور اگین میں رائس وارٹر بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ نو ہاو ہے کہ اب اگر آپ کو وہ بھی نہیں ملتا تو آپ کا جو لوکل شیمپو ہے اس کے اندر اگر آپ ٹی ٹری آئل ڈال لیں ٹی ٹری بھی اگر نہیں ملتا تو پیپرمنٹ ہر جگہ میں لگا ٹھیک ہے پیپرمنٹ آئل جو لوکل ہے ہمارا وہ آپ استعمال کر لیں یا ہرہ دنیا پودینے کو اُبال لیں اس کو تھوڑا شیمپو میں ڈال کے اس کو وسک آؤٹ کریں یہ آپ کی ایک تیرپی ہوگی آپ نے تقریبا ایک منٹ آپ نے انڈر دو واتر رہے اندھن ڈرین آؤٹ اوکے سبھر دسڈاک صاحبہ بہت شکریہ آپ موجود تھے اور ایکینا وہ خوچے اور مائیں جو پریشان ہوتی کہ گرمیوں میں کیا کرے ہماری سکن بھی خراب ہو جاتی ہمارے بچوں کی بھی مرد حضرات بھی مرد حضرات بھی مرد حضرات بھی